تو حضرت سمائل نے ان سے کہا کہ تعلوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے اہد عمارت میں یا ان کے اہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ پھرشتوں کی تحمیل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو اب جب حضرت تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریہ سے یہی جو ہے جارڈن ریور ریور جارڈن اس کو کروس کر کے پھر حملہ کرنا تھا بسم اللہ اولہ و آخرہ فلما فسر تعلوتو بالجنود تو جب تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریہ سے یعنی دریہ اردن جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر چلو سے اور وہ کچھ ہوئے ایک گھوٹ لے لے یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا برال دیکھیں دسپلن کی حالت دیکھیں تو جیسے حضور نے بھی غضوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لسکر آرہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آرہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کمادہ کیا تمہیں ضرور بھی لے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری نکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ لے اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا پنشاہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فَشَرِبُوا مِنْهُمْ تو ان سب نے مہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فَلَمَّا جَعْبَدَهُوا هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہَ تو جب گدرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہلِ ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سد ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غضوہِ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مگینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھی اہلِ ایمان نے قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بہا قوی حیکل انسان تھا اور اس کا جو ذراہ بکتر تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا قَالَ اللَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ کَمْ مِنْ فَيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَيَةً قَسِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کی حکم سے یعنی آگے بڑھو احمد کرو اپنی جو ہے کم احمدی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نسرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَضُ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برَضہ ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تعلوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے قَالُوا اب انہوں نے دعا کی رَبَّنَا اَفْرِقَ عَلَيْنَا صَبْرًا اے اللہ ہم پر صبر اُڈھیل دے یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پاری اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریق عَلَيْنَا صَبْرًا ہم پر صبر اُڈھیل دے صبر کی بارش فرما دے رَبَّنَا اَفْرِقَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرمائیں کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہلِ ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے فَاحَضَ مُوْهُمْ بِعْزْنِ اللَّهِ تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کی اذن سے اللہ کی مشیعت سے وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَا اور قَتْل کیا جَعْلُوتَ کو دَعُود میں یہ دعوت جو ہیں تورا سے معلوم ہوتا گڑر یہ تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑے مکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جمڑے چھوڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں مکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جعلوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمیں کڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا تو حضرت تعلوت آئے یہ حضرت داود آگئے اتفاقا کہا معلوم ہوا کیا سیچوئیشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنا اور یہ جو کفار اور مشرق تھے ان کے ہاں ختنا نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو قیفر کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جمرے ترون دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سراغ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ براتی بتا کیے ایک تو یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاہ ان سے کر دیا ناماد ہو گئے اور پھر انہیں کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور حکمت میں دی نبوت میں دی دونوں اعتمارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کے اللہ نے چاہا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر با فرعون جو آتا ہر فرعون را موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے مراج تجویز کیا ہوا ہے وَلَا لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جمریل کی طرح منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض تو بعض پر فضیلت دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق بینا رسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتمار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتمار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد الرسول اللہ کے حاصلے تلکر رسول فضلنا بعدم ملعباز منہم انکلم اللہ ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کرام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرْجَاتِ اور بعضوں کے اور کسی اعتمار سے درجات بڑھا دیئے وَعَتَيْنَا عِسَىٰ عِبْنَ مَرْيَمَا اور ہم نے عیسیٰ عِبْنِ مَرْيَمْ کو الْبَيَّنَاتِ بڑے کھلے موجزے دیئے وَعَيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاتِهُمْ الْبَيَّنَاتِ لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نصرانیوں کی ہوتی نہ نصرانیوں کے فرقیں دوسرے سے لڑتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاتِهُمْ الْبَيَّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی وَلَاکِن اختلاف ہو لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرْ ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر ارگئے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُ اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تقلیلی طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ وَلَاکِن اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے تو جو شخص خلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَيَّاكُمْ